مال کی دو مسئلتیں اگر کسی کی سمجھ نہیں آجا اس مال سے محبت نہ کرے اس کے ضرورت کے لیے سمجھے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے پہلی مسئلت انسان ایک بلین کا مالک ہے ایک رگا بھی سات قبر میں لے کریں جائے آپ کسی بھی اقل مندرزی سے کہہ دیں خیاب سے کہہ دیں جو زیادہ نہیں تو دو تجھے بھی لگا دو نہیں لگائے گا اگر تم مسئلت کر بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحکین لگانے نہیں دیں گے پہلی مسئلت یہ ہے آپ بلینز کے مالک ہیں قبر میں ایک پیسہ بھی ساتھ لی جائے دوسری مسئلت ساتھ آپ کے ایک پیسہ نہیں گیا یہ موج یہ مستی لواحکین کے حصے میں آئے گی لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا اس سارے پیسے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ کہاں سے آیا تھا اور پھر تم نے کہاں خرچ دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے مال کی فرغانی آ جائے گی لَتَقُومُ السَّعَعَ حَتَّى يَكْسْوَ فِيكُمُ الْمَالِ فَيَفِيقُ جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس اس طرح آئے گا حَتَّى يُحِمَّا رَبُّ اللَّا لِمِنْ يَقْبَلْهُ مِنْ صَدَقَةً لوگ صدقہ لے کے باہر نکلیں گے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا سب کے پاس مال ہے